سو ہائے گئیس میں نام ہے حریش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پاس پجیسٹوریز بہاری سواگت ہے آپ لوگوں کا آج کی اس نئی ویڈیو میں آج بات کرنے والے ہیں سنگاپور ویزا کے بارے میں تو آپ کو بننا ویڈیو میں اینڈ تک ناکس ٹائم کو ویسٹ کی ہم ٹیک آف کرتے ہیں سوگے سواگت ہے آپ لوگوں کا آج کی اس ویڈیو مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے جیسے بھی ہوں گے سیف ہوں گے میں نے ایک ٹائمز آف اڈیو کا آرٹیکل پڑا جس میں لکھاوا تھا کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی ان لوگوں پہ سنگاپور ٹریول ریسٹکشن ہٹا دے گا مطلب اگر آپ سنگاپور جا رہے ہیں اور آپ نے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگا رکھی ہے یا لگوالی ہے تو آپ پہ کوئی بھی ٹریول ریسٹکشن نہیں لگیں گی لیکن کہ اس ویڈیو کو یہاں سے شروع کرنا صحیح رہے گا ہم شروع سے بات کرتے ہیں پورا سین کیا ہے ہم نے ایک کانفرینس میں کہا تھا کہ یو ایسے کی ایک ویکسین ہے کوویڈ نائنٹینگ جس کو ہم اپروو کر رہے ہیں اور ہم اپنی جنتہ کو تھرڈ کوارٹر تک سب کو لگوا دیں گے مطلب ہر ایک بندہ جو سنگاپور میں رہتا ہے یا جس کے پاس سنگاپور کی ناغرتتہ ہے ویکسین سب کو لگ جائے گی اور یہ لگانے میں ہمیں لگیں قریباً تین کوارٹر مطلب تھرڈ کوارٹر آف ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہم ساری ریکسٹیشنس ہٹا دیں گے اور سب ہی طرح کی ویزا کی لیے ہم چھوٹ دے دیں گے ابھی کرنٹلی امرجنسی پرپس کے لیے ہی سنگاپور وزٹ کرنے دیا جا رہا ہے سٹڈی اور ورک پرمیٹ آر ٹویس ویزا ابھی تک فولی اوپن نہیں ہے تو کافی پرمیٹ آری لوگوں کو ماں ٹریبل کرنے میں تو اگر آپ ان فیچر کبھی بھی سنگاپور میں ٹریبل کرنے والے ہوں تو اگر آپ کو ویکسین لگ جاتی ہے تو آپ کو کسی پرکار کا کوئی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ یا پھر کوئی کوارنٹائن وغیرہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ اپ ڈیٹ اس آرٹیکل سے مجھے ملا ہے اس کے علاوہ ابھی جو کرنٹلی ٹریبلرز وہاں جا رہے ہیں یا جو بھی وہاں پہنچ رہے ہیں تو ان کو پہلے تو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کرانا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ سیون ڈیز کوارنٹائن تو ہے ہی اور وہ بھی گورنمنٹ آتورٹیز کے سپر ویزن میں ہو رہا ہے تو ابھی کافی جو چیزیں ہیں وہ کافی پیچھیدہ ہیں یا کافی وہ حیصل فری ٹاسک نہیں ہے تو اگلے آنے والے سمجھ میں مائی یا جون تک وہ سب بھی طرح کی ویزا اوپن کر دیں گے ویسنیٹڈ پیسنٹ ہے ان کے لئے تو کوئی بھی ٹریول ریسنس نہیں ہوگی اس بات کریں انڈیانز کے لئے تو ہمارے کنٹری میں بھی ویکسین لگنا اس یئر میں شروع ہو جائے گی لیکن یہ نہیں پتا کب تک ہم سارے لوگ ویکسینیٹڈ ہو پائیں گے اور اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں اور سنگاپور جا رہے ہیں تو ہی آپ کو یہ پریولیج مل پائے گا مان لو سنگاپور اگر ٹیوری فیزہ اوپن کر دیتا ہے اور آپ چلی بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی بھی تو پروسس تو وہ سارا سین میرینے والا ہے تو وہ تب فائدہ ہے جب ہم انڈیانز بھی فیسینیٹڈ ہو جائیں گے اور اس کی امید میں پتا نہیں کب 6 مینے لگ جائیں سال لگ جائیں دو سال لگ جائیں ہم سب کو ویکسینیٹڈ ہونے میں کیونکہ 135 کروڑ یا اس سے اوپر کی ہماری جنتہ ہے اور سب کو ٹی کا لکمانا سب کو ویکسین لکمانا مطلب 6 مینے ایک سال میں تو پوسیبل نہیں ہے ایک دو سال تو لگی جائیں گے سب کو ویکسینیٹڈ ہونے میں تو یہ رولز جلدی زیادی ساری کنٹریز جو ہیں اپنائیں گی مجھ امید ہے تھائی لینڈ مالیشیا یہ ساری جو کنٹریز ہیں سارے رولز اپنائیں گی کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو کوئی بھی ٹیسٹیشن ساپنے نہیں لگیں گی کیونکہ آپ کسی کو وہاں انفیکٹ نہیں کر رہے اور اس کنٹریز میں تو انفیکشن ہیں بات کرو تھائی لینڈ میں بات کرو مالیشیا میں بات کرو سنگاپور میں ابھی انفیکٹڈ پرسنس اور جو کرنٹ کیسز ہیں وہ جیرو ہی ہیں تو وہاں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں سے کوئی پرسن وہاں جا کے اگر انفیکشن کرتا ہے تو وہ ان کے لئے پربلم ہو جائے گی تب ہی وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آئیے تو ویکسین لگا کے آئیے نہیں اگر آپ امرجنسیٹ کیس میں آ رہے ہیں یا فیملی کیس میں تو آپ اپنا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کرا کے آئیے اور پورے ساتھ آٹھ دن کا یہاں کورنٹین کیجئے تب ہی آپ باہر نکلئے تو وائز یہ کچھ نیا رول تھا جو سنگاپور گورنمنٹ ایک اچھا مجھے لگا کہ نیا رول نکالا ہے اور انہوں نے یہ پشتی بھی کیا ہے کہ وہ مائی تک سب اپنے بورڈر سب ہی پرکار کے ویزا کے لئے کھول دیں گے جیسے کہ ہو گئے سٹوڈین ٹائپ برگ برمیٹ تیوریس ویزا تو سب کے لئے وہ اپن کر دیں گے پوری طرح سے کوئی ریسٹرکشن نہیں رہیں گی اس میں جو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی مدد ملی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھا لگتا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کر دیں ہمارے چیلیل سبسکرائب کی بھی ہمیں ملتا ہاں موٹیویشن اور آپ کو ملتے کریں نوٹیفکیشن ہم ملیں گے ایسے کسی اگری ویڈیو مطب تک کے لئے با بائی